میں پیدل جا رہا ہوں سری نگر میں پیدل جاتا ہوں پورے پاکستانی جو ہیں ان میں سیاد ہے میرے ساتھ پیدل چلے انشاءاللہ ہندو بھاگ جائے گا اور مودی جی کیل ٹھوک کے یہ لڑائی ختم کروائیں گے میں پاکستانیوں سے ریکوست کرتا ہوں ہم پیدل جلتے ہیں سری نگر اگر ہم پیدل ساری عوام ادھر جائیں گے کشمیر میں ہم ادھر مقیم ہو جائیں کتنوں کو ماریں گے ایک دن ایسا ہوگا کہ کشمیر ازار ہوگا کیسے قربانی اسے سمجھ پہ نہیں آتا کرز واپس کرنے کے لیے کرز لینے پڑتے ہیں اور ان کرزوں پر سود کی ادائیگی لینے کے لیے آپ لوگوں کو کرز لینے پڑتے ہیں تو کیسے آپ یہ اتنے وسوق سے کہہ سکتے ہیں کیوں ہم کشمیر کا سودہ کرنے ہیں ہمارا مو نہ کھلوائیں ہم ایجنسیوں کے بھارت کے فیور میں کردار پر بولنا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی عوام متنفر ہو بھائی بھائی بھائیڈر کراس کرنے دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے اگر آپ کا جذبہ ہے نا کہ مزوہ کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو یہ ازادی نارے ایسے ارتالے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بیدل چلے ایم ایف اتنا کرز واپس کیسے کرنا ہے آپ لوگوں ادھر سے ایک روڑ چلا گیا میں اگزیمپل دے رہا ہوں آپ ابھی شروع ایک روڑ لوگ چلے گے ادھر سے کتنے آئیں گے مجھے یہ کہہ رہا ہوں ادھر ان کی بڑی عبادی ہے لیکن مسلمان کا جذبہ دنیا میں سب سے بڑا ہے جو کرز ہیں وہ ہم دے پائیں گے کرزوں اتارنے کے لیے کرز لیتے ہیں پھر ان پر سوت کی ادائیگی کے لیے ہم کرز لیتے ہیں مہنگائی اتنی بڑ گئی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ غریب کے بس کی بات نہیں رہ گئی ابھی سوا ایک ہو گئے ہیں میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا کیا نام ساجید عباس ہے ساجید بھائی کیا کرتے ہیں یار میں نے کیا کرنا ہے میں اگر ریاجویٹ ہوں کام ڈھوڑتا ہوں کبھی پارکنگ میں لگ جاتا ہوں کبھی ویٹری کا گام کرتا ہوں واشد کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں اللہ پاکستان کی خیر کرے میں تو بڑے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں پاکستان میں کہیں پہ بھی اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے کہیں پہ کچھ غلط ہوتا ہے اس کا ہم ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں آپ کے خیال سے دیکھیں جی میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر پاکستان میں اٹیک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو ہمارے دشمن ملک ہیں وہ ہی اٹیک کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ امن پسند نہیں ہیں ان میں سے چند اناثر ہیں جو اٹیک کرتے ہیں تو اٹیک سے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا یہاں لوگ اپنی انویسمنٹ نہیں کریں گے لوگ کاروبار کرنے کے لئے پاکستان میں نہیں آئیں گے اگر ایسے اٹیک ہوتا رہے جس کے پاس باغ دور ہوتی ہے میرے حساب سے وہی ذمہ دار ہوتا ہے اچھا آپ نے بولا جو دشمن کنٹریز ہیں تو دشمن کنٹریز میں آبدا آپ نے ظاہری بات ہے زیادہ ہمیں بتایا جاتا ہے انڈیا دشمن ہے انڈیا دشمن ہے یہ چیز اگر یہی سوال میں آپ کو الٹ کر کے پوچھوں کہ انڈیا میں جو حاصل پر انڈیا سائٹ کشمیر ہے ادھر جمہو ہے وہاں پہ جو اٹیک ہوتے ہیں پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا وہ پھر کیا سوچیں گے اور ویسے کون ذمہ دار ہے اس کا دیکھیں سارا بات یہ ہے کہ اگر انڈیا میں کوئی اٹیک ہوتے ہیں یہ بھی اٹیک ہوئے نا اگر آپ اجمل کا صاحب کی بات کریں تو اس سوالے سے ان کا ایشو بن گیا کہ اجمل کو اس نے ادھر وہ اریسٹ ہوا اس نے جو بھی کیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی پاکستان میں اگر اٹیک ہوں تو اس کی ذمہ وار حکومت ہے اچھا پاکستان کی گورنمنٹ ملکل ایسے ہی ہے پاکستان کی گورنمنٹ مضبوط ہو جمہو کشمیر ہے مقبضہ کشمیر ہے ہم مسلمان ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تو بھائی اگر آپ وزیراعظم ہو ادھر ظلم ہوتا ہے یا اٹیک ہوتے ہیں تو پاکستان کی ہوا شیط گرے گی لوگ ادھر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے جس کا نقصان کس کو ہوگا غریب کو ہوگا مجھے بتائیں کشمیر کے معاملات حل ہو سکتے ہیں آپ بولتے ہیں آپ بتاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں بڑا جانتا ہوں میڈیا کو میں بڑا مذہب گریجوئیٹ بھی ہے مجھے بتائیں آپ کی خیال سے کشمیر کا ایشو کیسے حل ہو سکتا ہے دونوں سائیڈ سے یہ چھتر سال سے چلتا ہے دیکھیں جی کشمیر کا حل ناروں سے نہیں ہوگا ادھر اڑتالوں سے نہیں ہوگا ادھر ہم بڑے بڑے بیندر لگا کر چلتے ہیں کشمیر ہمارا ہے کشمیر بنے گا پاکستان میں میسج دیتا ہوں پورے پاکستانیوں کو اگر آپ مسلمان ہیں آپ مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے میں پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان ہیں معاشیت ہے پاکستان کی گر گئی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں جس کو کشمیر مقبوضہ کشمیر کیسے ازاد نہیں ہوگا میں پیدل جا رہا ہوں سری نگر میں پیدل جاتا ہوں پورے پاکستانی جو ہیں ان میں سیاد ہے میرے ساتھ پیدل چلے انشاءاللہ ہندو بھاگ جائے گا یہ ناروں سے نہیں میری بات سنیں یہ ناروں سے نہیں ارتالوں سے نہیں ہوگا آزاد ہم اگر قربانی دیں گے نا ہم قربانی دیں گے ہم پیدل جاتے ہیں سری نگر کتنی اما پاکستان کی آبادی ہے جنگ چھڑ جائے گی نا تو جنگ میں یہ تو ہوگا نا آپ سرکار نے بھی تو جنگیں لڑی ہیں نہیں دیکھیں تابت ٹائم اور تھا میری بات صرف یہ ہے کہ ناروں سے ناروں سے حریت سے ادھر کانفرنس ہو رہی ہے ادھر مکموزہ کشمیر کے لیے ہم پانچ فروری کو یوم یک یکیت یہ کشمیر مناتے ہیں یار اس کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں یا ظلم ہو رہا ہے میں پاکستانیوں سے ریکوست کرتا ہوں ہم پیدل چلتے ہیں سری نگر اگر ہم پیدل ساری عوام ادھر جائیں گے کشمیر میں ہم ادھر مقیم ہو جائیں کتنوں کو ماریں گے ایک دن ایسا ہوگا کہ کشمیر ازاد ہوگا کیسے قربانی اسے بھائی بھائی بھائیڈر کراس کرنے دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے اگر آپ کا جذبہ ہے نا کہ مکموزہ کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو یہ ازادی نارے ایسے ارتالے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا پیدل چلیں ہم پہنچ جاتے ہیں سارے پاکستانی یار آپ بائیس لاکھ ہیں نا میں کروڑ پاکستانیوں کو کہتا ہوں آپ پیدل چلو یہ سوچ کر کہ یار فلسطین ہے یا ادھر کیا کر رہا ہے اسرائیل ہم مضموزہ کشمیر میں مسلمان ہیں ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ بیوہ ہو رہی ہیں بھائی ان کے جب جو ہیں وہ بچھڑ جاتے ہیں آپ نے بولا ایک روڈ پاکستانی اگر ساتھ چلے میں کہتا ہوں ہماری بائیس روڈ پاکستانی اس میں سے ایک روڈ جائیں گے ان کی ایک ارب تیس پینتیس چاریس روڈ ہے اس میں سے پھر کتنے کروڈ آئیں گے اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ سرکار نے جب جگل نگلی آپ تین سو تیرہ لے اور آگے کتنے وہ ظالم تھے ان سیکروں کی تعداد میں ظالم تھے اور تین سو تیرہ لوگوں نے جذبے کے ساتھ اس وقت آپ سرکار کی قیادت میں لڑی جنگ آپ کو پتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یہ ایسے نہیں بنے گا اور اب جب ہمارے سائیڈ کشمیر میں بجلی کا بل کم کیا گیا ہے سب سٹی دی گئی ہے تو ادھر پنجاب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو پاکستان پنجاب کا حق جون سا وہ کشمیریوں کو دے دیا جا رہا ہے ادھر تین روپے یونٹ ہے ادھر ستر روپے پینٹھر پہ یونٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں میں ایک منٹ کے لیے ساب سے پوھل لیتا ہوں آپ جائیں گے بھائی جتنی اربت یا مہنگائی ہے یہ بے روزگاری چال رہی ہے کشمیر جائیں گے جی بھائی جانا چاہیں گے انشاءاللہ جائیں گے کیا کریں گے انشاءاللہ لڑیں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہے آپ کشمیر جائیں گے الحمدللہ بھائی جائیں گے ہمارا حق بنت ہے ٹھیک ہے کیا کریں گے ادھر جا کے کشمیر جائیں گے کشمیر نہیں جاؤں گا میں اس بنی گالا جاؤں گا جس نے دو سو کروڑ پر موڑی سے لے کے اور کشمیر ان کے حوالے کر رہی ہے ہم یہاں دیکھیں آپ کو یہ کس نے کہا کہ دو سو کروڑ لیا وہ دو سو کروڑ آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے میں ہوں ہی سوشل میڈیا پر کبھی نہیں دیکھیں دو سو کروڑ کی دیکھیں یہ ایکزیکٹ آپ کو کیسے پڑا جال گیا میجر آپ میجر انڈیا کا میجر ہے کون سا گفتگو سنیں میرا نامی ذہن میں آرہا اس کی گفتگو سنیں بڑی مشہور ویڈیو ہی ہے اچھا انہوں نے بولا ہے کہ دو سو کروڑ کہتا ہے ہمارے دس ہزار کروڑ بچ رہے کشمیر پر جو ہم اپنے فوجیوں پر لگا رہے تھے دو سو کروڑ عمران خان کو دیکھیں ہم نے بند کروازے پر ایک سائیڈ پر اگر ایسا ہوا ہے اگر ایسا ہوا ہے دو سو کروڑ لیا ویسے مجھے مجھے سوال یار پلیز ابھی کتنے ہم لوگ تقریبا دس لوگ ہیں دس بارہ لوگ ہیں دس بارہ لوگوں نے میرے پیدل جانے کے جذبے کو جو سرا ہے کیا ہے اگر میں نے کہا ہے کہ ہم پیدل جاتے ہیں سیری نگر ادھر آپ پارہ لوگ دس لوگ ہیں آپ نے کتنے لوگوں سے پوچھا ہے سات لوگوں نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا پیدل بھائی ایسے ناروں سے نہیں ہوگا نہیں نہیں یہ دیکھیں آپ نے یہ دس بارہ لوگ ہیں آپ بھی کشمیر جائیں گے جی سرکر جائیں گے لیکن آپ پیدل جانے کی بات کریں جب تک آپ پہنچیں گے تب تک تو کشمیر سارا ختم ہو جائے گا ایسے نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں جذبہ اگر ہے جذبہ ہے تو کروائیں ٹکٹ چلائیں چلیں میں پھر یہ آپ کے ساتھ جانے یہ دیکھیں سارا پاکستان نہیں یا کر جیتنے بھی در پاکستان نہیں ہے سب جانے کو تیار ہیں تو پھر آپ جائیں آپ شروع کیوں یار دیکھیں ہم میری پہلے بات سنیں